اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر ولاغ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اللہ کی فضل سے میں بلکل ٹیک ٹاک خیر خریت سے ہوں آج کی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ولاغ کے ساتھ اولوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت ہی اچھا ولاغ میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئی ہوں اور ولاغ جو ہے وہ سارا میرے سے ریلیٹڈ اور میرے اردی ارد جو بھی میرے سے میری لائف ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ تو آپ لوگ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو تمہارا مت بھولئے گا اس سے آپ لوگ کو بہت ساری اس کے بعد نئے نئے ویڈیوز ملیں گی تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ولاغ کو اچھا جی تو سب سے پہلے تو بات ہے کہ میں آج بیٹی ہوئی ہوں اور دس بجے کا ٹائم ہے اور میں اپنے جو ہے نا فارم ہاؤس پلس اس میں میں بیٹی ہوئی ہوں اور اپنے جانوروں کے ساتھ بیٹی ہوئی ہوں تو آپ لوگ کو پیچھے میری جانور نظر آ رہے ہوں گی ابھی تمہیں آپ لوگ کو نہیں ملواتی ہوں پہلے آگے میں آپ لوگ کو کسی اور ولاغ میں انشاءاللہ ضرور ملواؤں گی تو جی یہاں تک تھا تو میرا انٹرو آج کی ویڈیو کا اور بہت سی مزی مزی کی باتیں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں کتنی منی ڈیفکلٹیز اور یہاں فیض کر دیئے اور کس قدر جو ہاں کہ ہمیں اور بہت سارے مسئلے ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے نا لوگوں کے کتنے باتیں سننے کو ملی ہیں اور بہت ساری باتیں اور اس کے علاوہ ہمیں بہت ہی اچھی فیسلیٹیز ہیں یہاں پر کیونکہ شہر سے آئی ہوئے لوگوں کو بہت ساری فیسلیٹیز پلس ڈیفکلٹی مل جاتی ہیں گاؤں میں بہت ساری جدر بہت ساری فیسلیٹیز ہیں وہاں پر بہت ساری ڈیفکلٹی کو بھی فیض کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر جتی بچے جتے بچے بٹی ہوئے آج چھوٹی کا دن ہے اور بچے بٹی ہوئے اپنا کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے کوئی کیا کھیل رہا ہے کوئی کدھر کوئی کدھر تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ میں آج کا ویلوگ شیئر کروں اور توڑے بہت جانوروں کی آپ لوگ کے ساتھ انٹرو بھی دے دوں تو یہ جی ہے یہ میری جو ہے نا سب سے فیوری جو بینس ہے نا وہ تھی اور میں نے آپ لوگ کو وہ بھی دکھا دی اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا یہ چھوٹے موٹے جانور بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اچھا اس کے علاوہ ہم جب یہاں پر آئیں تو سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ تھا نا وہ ہمیں دیوار کا مسئلہ تھا جو کہ باہر ہم کھلی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے تو اس وجہ سے نا مطلب جہاں پر سارے کھیت ہی تھے لیکن لوگوں کے کہتے ان کو آکے کام کرنا پڑتا تھا تو جب بھی کوئی کام کرتا تھا یہاں پر ان کی نظر نظری پڑتی تھی اور ہم چون کے شہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے اس لئے گاؤں والوں کو توڑا سا ہوتا ہے نا کہ شہر سے آئے ہوئے لوگیں دیکھو کیسے کام کر رہی ہیں کیسے کدھر ہے کیا کر رہی ہیں یہ وہ مطلب آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گے اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں یہ والی ڈیفکلٹی ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنا دیوار سب سے پہلے بنانا چاہیے لیکن ہم نے چونکہ اتنی زیادہ آلڑی انویسٹمنٹ کی تھی اپنی یہ جگہ لینے کے لیے تو اس کے بعد ہماری بلکل بھی کوئی انزائش نہیں بن رہی تھی لیکن ہم نے بہت زیادہ بڑا سٹیپ اٹھایا اور ہم نے کہا کہ جو اسی بھی ہو جو بھی ہو لیکن ہم نے پہلے اپنی چھار دیواری جو ہے نا یہ باؤنڈری وال ہم نے لگانا ہی لگانا ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ ہمارا کام نہیں بنتا گھر میں ابھی میں بلکل فری ہو گئی اور اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ ہمارے بیوار جو ہے یہ بن گیا ہے تو اس سے ہمیں یہ مجھے بہت زیادہ سہولت ہو گئی اور بہت سیفٹی ہو گئی سیکیور ہو گئی ہوں میں کیونکہ میں جہاں بھی ابھی چلتی پرتی ہوں بیٹھتی ہوں لیٹھتی ہوں اٹھتی بیٹھتی ہوں جو بھی کام کرتی ہوں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ماہ میں دیکھ رہے ہیں یا یہ یا وہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور یہاں پر اتنی بڑی ہمیں یہ فیجلیٹی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک موٹر چلتی رہنا تو اس کا کوئی بھی بل نہیں آتا اس کا کوئی بھی خرچ نہیں ہے تو یہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ پانی آگے جا کے میں آپ لوگوں کو سارا پانی دکھاتی بھی ہوں کتنا زیادہ پانی ہے پہلے آپ لوگ یہ والا کلپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جو بھی نیا مطلب آسکر بہت زیادہ گرمی ہے نا جلون کا جو بھی کوئی ڈریس میں اس کے لیے بناتی ہوں تو یہ پہلے کہتی ہے ماما گھومنے والی ویڈیو بنا دے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کی یہ شرط بنا دی تھوڑی سی لوز بنائی اور تو یہ کہتی ہے تھوڑی سی میری ویڈیو بنا دے آپ لوگ پہلے یہ انجوئے کریں پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا کلپ جو کہ میں آپ لوگوں کو ضرور دکھانا چاہتی تھی یہ سارا دن اچھا بھی لائٹ تو نہیں ہے لیکن ہم یہ بہت بڑی سبھولت ہے کہ یہاں پر پانی بہت زیادہ کھلا پانی ہے جو کہ ہمارے گیر کے اندر ہی ہے اور ہمارا اپنا پانی ہے صبح سے شام تک جو ہماری موٹر چلتی رہتے ہیں تو پھر بھی اس کا ایک روپے بھی بل نہیں آتا تو یہ دونوں بچے دن میں سو دفاع سے زیادہ ہی نہا لیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے یہ انہوں نے اپنا سویم پول بنا دی ہے انہوں نے کہاں ہماری ویڈیو بنا دی اور یہ کیا نہ کیا حرکت ہی کر رہی ہیں ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ ہم ویڈیو میں آکے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دے اور اس بڑے کا دل ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی کروں نا ایسا کام کروں اور لوگ پسند کریں اور لائک کریں اور میں وائرل ہو جاؤ یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کے سامنے ایک کر رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ناپ کو بھی بند کر کے اور کانوں میں بھی اپنی فنگرز ڈال کے تو یہ آپ لوگ کو ایک اور ہی سٹیپ دکھا رہا ہے اور غور سے دیکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ایک اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں گاؤں کی یہ دیکھا رہی ہوں ہوں آج کل بارش ہو رہی ہیں اور بارش اتنی زیادہ کوئی اخترناک والی بارش اور ہوای تیز ہوای چل رہی تھی کہ سارا بارش کا پانی جو تھا نا وہ سائیڈوں سے جو کھلا ہے نا ہماری جگہ تو وہ ادھر سے اندر آ گیا اور موسم اتنا اچھا ٹھنڈا ہو گیا اتنا ٹھنڈا ہو گیا آپ لوگ کو میں کیا بتاؤں ابھی آپ لوگ ویڈیو کے اندر سے آکے تو دیکھ لیں اور فیل کر دیں تو یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ہم گئے تھے تھوڑی دیر بزار گئی ہوئی تھی اور ہم نے کچھ فروٹس وغیرہ لینے تھے اور کچھ ہم نے اپنے اور کوئی چیزیں ضرورت تھی گھر کی تو وہ ہم نے لے لیے اور بچے سارے کیونکہ چھٹی گئی تھی تو بچے بھی سارے ہمارے ساتھ ہی تھے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ یہاں پر جب ہم آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہیں یہاں پر لوگ اپنے مطلب جو وائفز ہوتے ہیں ان کو وائف کو نہیں رکھتے یہاں پر لوگ نوکرو کو رکھتے ہیں تو ان کی لیے میری یہ بات ہے کہ وائف کو تو بندہ اس جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر ہسمنڈ ہوتے ہیں اور میرے ہسمنڈ یہاں پر ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے کوئی قرائے کا گھر توڑا ہے کہ میں الگ رہا ہوں اس کے علاوہ ہم نے اپنی ساری جو ہے نا گھر پنڈی والا گھر بیج دی ہے تو ابھی ہمارا یہ ہی کر رہا ہے ہم نے یہاں پر رہنا ہے اس کے علاوہ بچے جو ہیں نا بچوں کو ہم اپنی ابھی کوشش کر رہی ہیں آگے انشاءاللہ کہ ہر قسم کی سہولت دے دے ایک سب سے بڑھ کر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے تو کوئی ببرکتی نہیں ہے ہماری وجہ سے کوئی ہم بدعائی نہیں ہے جس طرح کے لوگ بول رہے تھے تو یہ دیکھیں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا جو لوگ ترس رہی ہیں نا وہ میرے خیال میں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ میرے پاس ہے اور اتنی زیادہ کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ادا کروں تو وہ کم ہیں اتنا زیادہ پانی ابھی تھوڑی سی دوب جو ہے نا وہ ڈم ہے تو اس لئے پانی تھوڑا رہا ہے اور دوسری سائیڈ سے ابھی پائپ لگا ہوئے نا تو پانی ادھر بھی جا رہا ہے اگر یہ والا پائپ ہم بند کرتے ہیں اتنا تیز پانی آتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اتنا تیز اور زیادہ پانی تو ڈکی بھائی کے گھر میں بھی نہیں ہے جتنا پانی ہے ہمارے گھر میں تو بس یہاں پر اگلے دن کا ولوگ ہے اور میں پراتا بنانے لگی تھی اور اینڈ میں آپ لوگوں ساتھ لاحفظ کرنا تھا تو میں نے کہا چلو یہ والی کلپ بھی آپ لوگوں کو اپنا پراتا بھی دکھاتی جہاں کہ صبح صویرے پراتا بن رہے ہیں اور وہ بھی آگ پر آگ پر کچھ چیزیں بہت زیادہ اچھی بن رہی ہے تھوڑی سی مشکل ہے آگ جلانی لیکن سیکھ جاؤں گی تو پھر جو ہے نا پھر میں اس کو سکپ کر دوں گی تو یہ آج کی تھی میری یہی ویڈیو اور امید آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی یہ والا ولوگ میرا اچھا لگاؤں گا اگر اچھا لگیا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنی دائیں بائیں لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی